السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومنوالہ اما بعد محترم بزرگو اور عزیز بھائیو آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کے تعلق سے یہ بات آئی تھی کہ معنی اور مدلول کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کی کئی قسمیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اس کے معانی اور مدلولات کے اعتبار سے کئی قسمیں ہیں جس میں سے ایک قسم کا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اسمائے بعض نام وہ ہیں جو صفات ذاتیہ پر دلالت کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت پر دلالت کرتے ہیں اور ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت وہ صفت ہے جس سے اللہ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور کبھی اللہ کی ذات سے جدہ نہیں ہوتی اور جس کا اللہ کی مشیعت سے اللہ کی ارادے سے کوئی تعلق نہیں جیسے کہ الحی اللہ کا نام ہے جو اللہ کی صفت حیات پر دلالت کرتا ہے القدیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ کی صفت قدرت پر دلالت کرتا ہے سمی اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت سمع پر دلالت کرتا ہے اور بصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت بسر پر دلالت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حیات یہ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیشہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں لازم ہیں کبھی الگ نہیں ہوتی اللہ کی ذات سے ہمیشہ سے اللہ ان صفات سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا اور بھی مثالیں اس پر دی گئی تھی آج کے درس میں انشاءاللہ اس بات کا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماءِ حسناء اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ فیلیا پر دلالت کرتے ہیں ان صفات پر دلالت کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے فیل سے ہے فیلی صفات پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت اس صفت کو کہتے ہیں جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیط سے ہے ارادے سے ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اس کی مشیط ہوتی ہے تو اللہ اس فعل کو انجام دیتا ہے اس فعل کو کرتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اللہ کی مشیعت ارادہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ اس فعل کو اس کام کو نہیں کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے اور جب نہیں چاہتا ہے نہیں کرتا ہے اللہ نے جب چاہا کیا اور جب چاہا نہیں کیا اللہ جب چاہے گا کرے گا جب نہیں چاہے گا نہیں کرے گا تو اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات پر دلارت کرتے ہیں ان صفات پر جن کا تعلق اللہ رب العالمین کی مشیعت سے ہے ارادے سے چاہنے سے ہے اللہ چاہتا ہے تو وہ فعل اللہ تعالیٰ کرتا ہے نہیں چاہتا ہے تو نہیں کرتا ہے یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم نہیں ہیں ان صفات سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف اور ہمیشہ متصف رہے گا ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق اللہ کی مشیعت سے ہے ارادے اور چاہنے سے ہے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ فعل انجام دیتا ہے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس فعل کو انجام نہیں دیتا ہے تو یہ ایسی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے ساتھ متعلق ہیں قائم ہیں جب اللہ کی مشیعت ہوئی یہ فعل ہوا جب نہیں ہوئی نہیں ہوا جب اللہ کا ارادہ ہوگا یہ فعل ہوگا جب اللہ کا ارادہ ہوگا یہ فعل نہیں ہوگا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے کہ الخالق یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا یہ نام الخالق یعنی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی صفت خلق یعنی پیدا کرنے پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام الخالق سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے لیکن یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ذات کے ساتھ لازم نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیعت اور ارادے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جب چاہتا ہے پیدا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا پیدا کیا جب چاہا پیدا نہیں کیا اللہ جب چاہے گا پیدا کرے گا جب چاہے گا اللہ پیدا نہیں کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ارادے سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہوا الخالق جو اللہ تعالیٰ کی صفت خلق پر دلالت کرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ کی مشیعت سے ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرزاق رزق دینے والا بہت زیادہ رزق دینے والا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ نام اللہ تعالیٰ کا اللہ کی صفت رزق پر دلالت کرتا ہے اس صفت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تعلق اللہ کی مشیعت سے ہے اللہ جب چاہتا ہے رزق دیتا ہے جب چاہتا ہے رزق نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے رزق نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ارادے سے متعلق ہے رزق دینا یہ ایک ایسا کام ہے ایک ایسا فعل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ارادے سے تعلق ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے التواب توبہ قبول کرنے والا یا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت صفتیں توبہ پر دلالت کرتا ہے یہ نام یعنی اس صفت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس کا تعلق اللہ کی مشیط اور ارادے سے ہے جب اللہ کی مشیط ہوتی ہے ارادہ ہوتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور جب اللہ کی مشیط ارادہ ہوتا ہے تو توبہ قبول نہیں کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیط ہے جس کی چاہتا ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جس کی اللہ نے چاہا توبہ قبول کیا جس کی نہیں چاہا توبہ قبول نہیں کیا اللہ کی مرضی اللہ کی مشیط اللہ کا ارادہ جس کی چاہے گا اللہ قبول کرے گا توبہ جس کی چاہے گا اللہ تعبیٰ قبول نہیں کرے گا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفور بخشنے والا بہت زیادہ بخشش والا مغفرت والا اللہ تعالیٰ کا یہ نام اللہ کی صفت مغفرت پر یعنی بخشنے پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اس کا تعلق بھی اللہ کی مشیط ارادے اور اللہ کی چاہنے سے ہے اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے اللہ مغفرت فرماتا ہے بخشتا ہے اور جب ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ہے نہیں بخشتا ہے اللہ نے جسے چاہا بخش دیا مغفرت فرما دیا اس کی اور جسے چاہا نہیں بخشا اس کی مغفرت نہیں کی اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا مغفرت فرما دے گا اس کی اور جس کے بارے میں چاہے گا اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام الغفور اور اسی طرح سے الغفار مغفرت فرمانے والا یہ اللہ کی کس صفت پر دلالت کرتا ہے صفت مغفرت پر بخشنے پر اس صفت پر جس کا تعلق اللہ کی مشیعت اور ارادے سے ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی کا ایک نام ہے الرحیم اسی طرح سے ہے رحمان الرحمان رحم کرنے والا اللہ تعالی کا جو یہ نام ہے اللہ کی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالی رحم کرتا ہے اب اللہ تعالی جب چاہتا ہے رحم کرتا ہے جب چاہتا ہے رحم نہیں کرتا ہے جس پر اللہ نے چاہا رحم کیا جس پر چاہا رحم نہیں کیا جس پر اللہ چاہے گا رحم فرمائے گا اور جس پر اللہ چاہے گا رحم نہیں فرمائے گا تو اس کا تعلق بھی اللہ کی مشیعت سے ہے ارادے سے چاہنے سے ہے اللہ جب چاہتا ہے تو اللہ تعالی یہ فعل یا اللہ کی یہ صفت وجود میں آتی ہے اور جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ کی یہ صفت یا اللہ کا یہ فعل وجود میں نہیں آتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی کا ایک نام ہے المحسن احسان کرنے والا اچھا سلوک اور اچھا برطاو کرنے والا اللہ تعالی کا یہ نام اللہ کی صفت احسان پر دلالت کرتا ہے اس صفت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ احسان کرتا ہے اب اللہ تعالی جب چاہتا ہے احسان کرتا ہے جب چاہتا ہے احسان نہیں کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ نے چاہا احسان کیا جس کے ساتھ اللہ نے چاہا احسان نہیں کیا جس کے ساتھ اللہ چاہے گا احسان کرے گا جس کے ساتھ اللہ چاہے گا احسان نہیں کرے گا اور ان ساری چیزوں میں اللہ کے چاہنے اور نا چاہنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اور اللہ کا ہر حکم اور اللہ کی ہر مشیط اللہ کا ہر ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اور کام عدل اور انصاف پر اور حکمت پر ممنی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے المحسن یہ اللہ کی صفت احسان پر دلارت کرتا ہے اس کا تعلق بھی اللہ کی مشیعت سے ہے اللہ کے ارادے سے ہے اللہ کے چہنے سے ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العفو معاف کرنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ صفتِ اف پر دلارت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے معاف نہیں کرتا ہے اللہ نے جس کو چاہا معاف کر دیا جس کو چاہا معاف نہیں کیا اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جس کو چاہے گا معاف نہیں کرے گا یہ اللہ کی مشیعت کے اوپر موقوف ہے یہ اللہ کے ارادے کے اوپر منحصر ہے اللہ جب چاہتا ہے اللہ کا یہ فعل یا اللہ کی یہ صفت وجود میں آتی ہے معاف کرنے کی اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے یہ صفت یہ فعل اللہ تعالیٰ کا معاف کرنے کا وجود میں نہیں آتا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی صفت جس کا تعلق اللہ کی مشیعت سے ہے اللہ کی ارادے سے ہے اللہ جب چاہتا ہے یہ فعل انجام دیتا ہے جب چاہتا ہے نہیں دیتا ہے اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الغضب غصہ کرنا اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے مجرمین پر سرکشوں پر نافرمانوں پر گناہگاروں پر تو یہ اللہ تعالیٰ کب کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے غضب کرتا ہے جب اللہ چاہتا ہے غضب نازل نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے اور نہیں بھی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ارادے سے متعلق ہے جس پر چاہا اللہ نے غصہ کیا جس پر چاہا غصہ نہیں کیا جس پر چاہے گا غصہ کرے گا جس پر چاہے گا غصہ نہیں کرے گا اور جس پر چاہتا ہے اللہ غضب کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اللہ غضب نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الفرح خوش ہونا تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جب بندہ جیسے مثال کی طور پر توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالی کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اس پر اللہ تعالی کی صفت ہے خوش ہونا اب اللہ تعالی کی مشیط اور ارادے پر موقوف ہے اللہ کا خوش ہونا اللہ جب چاہے خوش ہو جب چاہے خوش نہ ہو اللہ جب چاہتا ہے خوش ہوتا ہے جب چاہتا ہے خوش نہیں ہوتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے خوش ہوتا ہے جس سے چاہتا ہے خوش نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ارادے سے تعلق ہے اس صفت کا اسی طریقے سے اللہ کی صفت ہے اززحک حسنا اللہ تعالیٰ ہستا ہے اللہ جب چاہتا ہے ہستا ہے جب چاہتا ہے نہیں ہستا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ارادے سے اس کا بھی تعلق ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے ہیں مشیعت سے ہے ارادے سے ہے یعنی اللہ جب چاہتا ہے انہاں فعل کو انجام دیتا ہے جب چاہتا ہے انجام نہیں دیتا ہے یا جب چاہا اللہ تعالیٰ نے انجام دیا جب چاہا اللہ نے انجام نہیں دیا یا جب چاہے گا اللہ انجام دے گا اور جب چاہے گا اللہ انجام نہیں دے گا اور بہت ساری مثالیں ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الاستواء على الارش ارش پر مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ارش پر مستوی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارش پر مستوی ہو گیا جیسا کہ قرآن میں اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا پھر ارش پر مستوی ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے اوپر ہے یہ صفت اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اب ضائع سے بات ہے اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد ہی مستوی ہوا عرش پر اللہ اس سے پہلے عرش پر مستوی نہیں تھا تو اس سے پہلے اللہ نے چاہا تو عرش پر مستوی نہیں ہوا اور اس کے بعد جب اللہ نے چاہا تو عرش پر مستوی ہو گیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے آسمان دنیا پر نازل ہونا جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات میں سے پہر میں تحجد کا جو وقت ہوتا ہے جو افضل وقت ہوتا ہے تحجد کا رات کے تیسرے پہر سلسے اخیر آخری پہر جو ہوتا ہے رات کا آخری تہائیسہ جو ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس آسمان پر جس کو دنیا کا آسمان کہا جاتا ہے نازل ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نزول نازل ہونا تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جس وقت چاہتا ہے اس وقت نازل ہوتا ہے اس آسمان دنیا پر اور جس وقت چاہتا ہے نازل نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے آنا المجی للفصل بین العباد یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے آئے گا تو مجی یعنی آنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا تعلق اللہ کی مشیعت اور ارادے سے ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاہے گا تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے آئے گا تو اللہ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ آئے گا تو اس کا تعلق کسے ہوا اللہ کی مشیعت ارادے سے کہ اللہ چاہے گا آنا تو آئے گا قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات فعلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں وہ کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس کی تعریف یہ ہے اس کا ذابطہ اس کا قائدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات فعلیاں یا اللہ کی فعلی صفات وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ کی مشیط اور اس کے ارادے اور اس کے چاہنے سے ہے اللہ جب چاہتا ہے وہ فعل کرتا ہے جب چاہتا ہے نہیں کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم یا لازم نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب چاہتا ہے رحم کرتا ہے جب چاہتا ہے رزق دیتا ہے جبکہ جو صفات ذاتیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جب چاہتا ہے اللہ کرتا ہے جب چاہتا نہیں کرتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت قدرت قادر ہونا تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب چاہتا ہے قادر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قادر ہے اور ہمیشہ قادر رہے گا اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی مشیعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے علم یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے قدرت کی طرح سے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جب چاہتا ہے علم رکھتا ہے جانتا ہے جب چاہتا ہے نہیں جانتا ہے ایسی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا صفت علم اللہ تعالیٰ کا جاننا یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہے کبھی الگ نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جیسے الحیات اللہ کی صفت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم ہے یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اللہ کو حیات اللہ حیات والا ہوتا ہے جب چاہتے ہیں اللہ حیات والا نہیں ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو محترم حضرات جو ہم نے یہ جانا آج کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں کچھ اسمائیں حسنہ ایسے ہیں جو اللہ کی فعلی صفات پر دلالت کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی مشیعت سے ہے ارادے سے ہے چاہنے سے ہے جب چاہتا ہے ان افعال کو اللہ انجام دیتا ہے جب چاہتا ہے انجام نہیں دیتا ہے اللہ تعالی کی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالی اپنی اس صفات سے متصف ہوتا ہے اللہ اپنی مشیعت اپنے ارادے سے اور اپنی حکمت کے مطابق ان صفات سے متصف ہوتا ہے جب اللہ کی حکمت ہوتی ہے جب اللہ کی مشیعت ہوتی ہے ارادہ ہوتا ہے اور جب اللہ کی حکمت تقاضہ کرتی ہے تو اللہ متصف ہوتا ہے ان صفات سے اور جب اللہ کی حکمت تقاضہ کرتی ہے اللہ کی مشیعت اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو ان صفات سے متصف نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اب تک یہ جانا کہ اللہ کے جو نام ہیں معنی اور مدلول کے اعتبار سے وہ کئی طرح سے ہیں لیکن ہم نے جو جانا اس میں سے دو اللہ کی صفات ذات اور فعل کے اعتبار سے دو ہم نے جانا ایک اللہ کی ذاتی صفات یا یوں کہہ لیں کہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کے نام اسماء حسنہ جو اللہ کی ذاتی صفات پر دلالت کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہیں ہمیشہ سے اللہ متصف ہے ان سے اور ہمیشہ متصف رہے گا اس کا مشیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کہ اللہ کا نام ہے القدیر اور اللہ کی صفت ہے صفت قدرت جیسے اللہ کا نام ہے العلیم اور اللہ کی صفت ہے صفت علم اور ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے کچھ اسماء کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کی فعلی صفات پر دلالت کرتے ہیں صفات فعلیہ پر دلالت کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی مشیعہ سے ہے ارادے سے ہے جب اللہ کی حکمت تقاضی ہے تو ان صفات سے اللہ متصف ہوتا ہے جب اللہ کی حکمت تقاضی ہے تو ان سے متصف نہیں ہوتا ہے اللہ جب چاہتا ہے انعفال کو انجام دیتا ہے جب چاہتا ہے انجام نہیں دیتا ہے جیسے کہ رزق دینا جیسے کہ اللہ کا نام ہے رزاق اور اللہ کی صفت ہے رزق دینا اور جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الغفار اور اللہ کی صفت ہے مغفرت عطا کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحیم اور اللہ کی صفت ہے رحمت رحم کرنا تو یہ دو طرح کے اسما حسنہ یا دو طرح کی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی ذات اور فعل کے تعلق سے جن کا بیان آپ کے سامنے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے مسلمانوں کو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ انعام حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ فرمائے گا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات کی معرفت حاصل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا اور اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں گے جو کہ سب سے بڑا علم ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اسما اور صفات کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محترم حضرات آخر میں یہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ جو صفات فعلیاں ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے ہے اس بارے میں بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ کی مشیعت سے جیسے مثال کی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا خلق اللہ ما یشا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے پیدا کرنا یہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہے تعلق رکھتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بے شمار اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رزق دینا اس کا تعلق کس سے ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے توبہ قبول کرنا یہ اللہ کی مشیط اور ارادے سے متعلق ہوا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مغفرت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے تو یہاں پر جو اللہ کی صفت ہے مغفرت عطا کرنا بخشنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے اوپر موقوف ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اللہ رحم فرماتا ہے تو اللہ کا رحم فرمانا جو صفت ہے یہ تعلق رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے اللہ کے چاہنے سے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم بھی احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی صفت ہے احسان کرنا اور اللہ کی صفت ہے معاف کرنا اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے گویا کہ اس کا تعلق اللہ کی مشیعت سے ہے اللہ کے ارادے سے ہے اللہ تعالیٰ وآخر وزاکم اللہ خیر الجزاء